لوگ خان صاحب عمران خان کو بھلے کچھ بھی کہیں اور سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن میں انہیں سنت عیسوی کا سچا پیروکار، گاندی جی کا بھگت، باچا خان کا پرستار اور منڈیلا کا مدہ سمجھتا ہوں پر مشکل بس ایک ہے پچھلے زمانے میں صفاق دشمن بھی کسی نہ کسی آفاقی ذابطے اور قدروں کے تحت کاروبارے دشمنی چلاتا تھا کبھی بھی اپنے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے کے چالیس چالیس گھروں کو نہیں ستاتا تھا ماں بہنوں بزرگوں اور بچوں کو ماں بہنیں بزرگ اور بچے ہی سمجھتا تھا جتنے بھی حساب چکتے کرنے ہوتے وہ اپنے محلے سے ذرا پرے ہو کے بے باغ کرتا تھا طاقتور سے ڈرتا نہیں تھا اور کمزور کو ڈراتا نہیں تھا یہ وہ ماحول تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ چانٹا مارے تو اپنا بایاں گال بھی پیش کر دو مراد یہ تھی کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ دشمن کا ہاتھ نہتے پر اٹھنے سے انکار کر دے اس کا دل پسیجنے لگے یوں وہ کوہ پہلوانی سے اتر کے گفتگو تک آ جائے یا قائل ہو جائے یا کر لے اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو آئندہ کسی کمزور اور نہتے پہ مردان کی آزمانے سے پہلے اپنے اندر کی آواز ضرور سنیں اس عیسیٰ فلسفے نے سن انیس سو نوے تک کسی نہ کسی حد تک کام دکھایا ورنہ گاندی باچہ خان اور منڈیلا کبھی نہ پنپتے لیکن اگر یہ تینوں آج کے پاکستان میں ہوتے تو سوچئے کیا ہوتا گاندی قصہ خانی بازار کے بم دھماکے میں اڑ جاتے باچہ خان ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنتے اور منڈیلا اغوا ہونے کے بعد تاوان کی ادم ادائیگی کے سبب زبا ہو چکے ہوتے لال پھننے والی ترک ٹوپی صدیوں شورفہ کی نشانی رہی آج یہ سرکس کے مسخروں کی میراس ہے کوئی لمڈا اگر غصے میں کبھی گھر سے باہر نکل کے چاکو لہرا دیتا تو محلے دار اس کے گھر کے آگے گزرنے کو بھی مایوب سمجھتے تھے مگر آج اسلحہ شرافت کا سٹیٹس سمبل ہے کسی دشمن کے گھر اگر مخالف کی کوئی عورت دہائی دیتی پہنچ جاتی تو دشمنی منجمد ہو جاتی آج قاسد عورت ہی غائب ہو جاتی ہے مجھ سمیت بہت سو کو اب بھی عمران خان کی نیت اور اخلاص پر قطعن شبہ نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ غلط نمبر پر ڈائل کر رہے ہوں یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ کسی تامل کو نہایت اخلاص کے ساتھ فارسی میں فلسفہ امن بتا رہے ہوں کہیں وہ بیگانی شادی میں عبداللہ تو نہیں بن رہے یہ بھی ممکن ہے وہ نادانستگی میں شریف برادران کی نقل کر رہے ہوں لیکن گرگان باران دیدہ شریف برادران اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے پچھوارے یعنی پنجاب کو ادھر تم ادھر ہم کے فلسفے کے تحت شریکوں سے محفوظ کیا ورنہ تو جو بارودی گاڑی فاٹا سے پشاور جا سکتی ہے وہی گاڑی آدھے وقت میں فاٹا سے ڈیرہ غازی خان اور میاں والی بھی پہنچ سکتی ہے مگر فرق یہ ہے کہ راستے میں دریائے سندھ اور پنجابی طالبان پڑتے ہیں شاید عمران خان لا شعوری طور پر جماعت اسلامی سے متاثر ہیں لیکن جماعت اسلامی کو تو ایسی بلائیں صدھانے کا پرانا تجربہ ہے اور خان صاحب تو ابھی اس مدرسے میں ابتدائی قائدہ بھی ختم نہیں کر پائے جہاں سے جماعت برسوں پہلے پی ایج ڈی کر چکی شاید خان صاحب مولانا فضل الرحمن سے نادانستہ متاثر ہوں لیکن اس موازنے سے کہیں یہ مصرہ کہنے والی روح اقبال خفا نہ ہو جائے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے ہو سکتا ہے نرگسی خان صاحب خود سے ہی متاثر ہوں مگر کیا خان صاحب کو پورے کرکٹ کریئر میں کبھی ایسی بال بھی ملی جس میں بارود بھرا ہوا ہو کیا کبھی شاکت خانم اسپتال میں کینسر کا کوئی ایسا مریض آیا جو بیٹ پہ لیٹے لیٹے پھڑ گیا ہو گر یوں ہوتا تو پھر کون سا کتان اور کہاں کا سوشل ورک اور کیسا آئیڈیالزم نہ تو خیبر پختونخواہ کی کابینا ورلڈ کپ کرکٹ ٹیم ہے اور نہ ہی یہ صوبہ شاکت خانم ٹرسٹ ہے بلکہ صوبہ کیا ہے ایک گرمالو ہے جو نہ ہتیلی پہ ٹک رہا ہے اور نہ ہی موں میں رکھا جا رہا ہے یا شاید گرمالو بھی نہیں بلکہ کینسر کے ٹرمینل سٹیج کا وہ مریض ہے جس کا معالجہ ایم بی بی ایس سالے اول کے سٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہے اور ان کا خیال ہے کہ آپریشن کی بجائے اس مرحلے پہ ایس پرو زیادہ موثر ہے بات یہ ہے کہ اگر ایک گال پر چپت کا فلسفہ جنگلوں پر بھی لاغو ہو سکتا تو شیر اور بکری کتابوں سے باہر بھی ایک گھاٹ پانی پی رہے ہوتے